بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئل این گیس میں انٹرنشپس کا آلان ہوا ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ اس انٹرنشپس کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں چالیس ہزار پیہ انٹرنشپس میں آپ کو دیا جائے گا جس کی مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقے کار کیا ہے اور آپ کو کون سے بینیفیٹس بات میں ملیں گے تمام کی تفصیلات سے آئیکن آن اور اپلائی کرنے کے لیے ویبسٹ اوپن کریں جس کے سپننگ آپ کے ویڈیو کے ٹاپ اور ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا یہاں پہ آپ کو تمام الٹس ورسپ کے تھوڑ ملتی رہیں تو ہمیں جوائن کریں ورسپ پہ آپ کو یہاں پہ انٹرنشنل لیولز پہ کسی بھی کنٹری کے ویزن جابس کی انفرمیشن سے بھی سب سے بہلے اگاہ رکھا جاتا ہے یادہانی کے لیے آپ کو بڑے ڈیپارٹمنٹ کی جابس کی انفرمیشن سے بھی ہم اگاہ رکھتے ہیں جس میں پولیس ڈیپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی بھی انفرمیشن ہیں آپ کو گورنمنٹ سیکٹرز میں آئل اینڈ گیس انٹرنشیز پروگرام کی مکمل تفصیل کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور ایوڈیو بیس پہ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جابس کی انفرمیشن آپ جان سکتے ہیں یہ لنک اوپن کرنے سے ڈریکلی آپ اس پیش پہ آزیں گے آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سارا کرائٹیلیا سمجھ لیں کم از کم آپ کی گریجویشن ماسٹر اے سی سی اے کالیفکیشن بی ایس بی بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں دو ست تیس وکینسز کے لئے دس فروری دو ہزار تئیس تک اس کے لئے آپ کو اپلائی کا طریقہ کا کیا اپنانا ہوگا اس کی ساری انسٹرکشنز یہاں پہ لکھی نہیں ہے جو کہ آپ آکے پڑھ سکتے ہیں آئل این گیٹس انٹرنشپس کے لئے کرائٹیلیا یہاں پہ ڈیٹیلز وائز منشن ہے جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انجینئر پٹرولیم کے لئے کیمیکل کے لئے الیکٹیکل کے لئے آپ کو یہاں پہ سیول کے لئے آپ کو مکمل تفصیل یہاں پہ لکھی بھی مل جائے گی آپ جس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کا لنک آپ کو مل جائے گا جس کے لئے پوسٹ اور آپ کو اس کی فیس بینک میں کتنی جمع کروانی ہے اور اس کی آپ کی ایج ملیمٹ میکسیمم کتنی ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں ایڈورٹ آجمنٹ پہ انہوں نے سپیشلی سارا کرائٹیریا مینشن کیا ہوئے جس کے لئے بیچولر تلیم والے پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان سے اور اسی طرح ایم ایس ای بی ای کالیفکیشنز والے بی ای جے کے فارٹاو گریٹ کے بلوچستان سے دو ستیس وکینسز کے لئے تیس سال عمر والے اپلائیز کر سکتے ہیں دس فروی دو ہزارت تیس تک جس کی ساری انسٹرکشنز اپلائی کے ساتھ یہاں پہ مینشن ہے آپ کو ہم اپلائی کی مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے لیکن آپ کو بس ویلڈ آئیڈ کارڈ ہونا چاہیے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ڈومیسل ہونے چاہیے اور آپ نے آکے یہاں پہ اس کا یوز مینلی فارم کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اس کو اوپن نہیں کرنا ہم آپ کو اس کا سارا سائن اپ کا کرائیٹ ایڈیا بتاتے ہیں آپ نے سائن اپ کے ساتھ اپنی ریجیسٹریشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے جب آپ اپلائی نوکر بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آجاگا جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ اپلائی نوکر بٹن پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس پیج آجے گا جس میں آپ نے اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم آئیڈی کارڈ موبائل نمبر جب آپ صرف موبائل نمبر ہی لکھیں گے تو آپ کے موبائل پہ کوڈ آئے گا جس سے آپ نے ویریفکیشنز کرنی ہے کوڈ آپ کا اکیاسی اکتر سے آئے گا جو کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا انٹر کرنا ہے جو آپ کے موبائل پہ کوڈ آئے گا اسی طرح جو آپ اپنا ایمیل دیں گے تو ایمیل پہ بھی فوراں آپ کا صرف ٹائپ کرنے سے ہی آپ کو ایمیل پہ کوڈ آئے گا جس کو آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد پاسورٹ کنفرم پاسورٹ آئی اگری کلک کرنے کے بعد سائن اپ پہ کلک کرنا ہے جب آپ اپنا موبائل نمبر اور ایمیل پہ کوڈ ویریفکیشن کر لیں گے تو آپ نے سائن این کے وٹن پہ کلک کرنا ہے آئی ڈی کارڈ سے اور پاسورٹ سے ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگن کرنے کے بعد فارمکیس سے سمیٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں جب آپ یہ سائن این کر لیں گے آپ کے پاس پیش کچھ اس طرح سے اپن ہو کے آ جائے گا انسٹرکشنز کو آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے برائے کرم رول نمبر سلیپ ریزرل کارڈ اور دیگر معلومات اپنے ہی ایمیل پہ چیک کرتے رہے انٹی ایس کے ایمیل کے ذریعے آپ کو پیغامات کے رسالی کرے گا یعنی کہ آپ کو انٹی ایس کی طرف سے باقی جوابات آئیں گے جو کہ آپ کی میل پہ آئیں گے امیدوار کسی بھی گلتی کتائی وغیرہ سے دور کرنے کے لیے آخری طریقہ کا اپنی آن لائن درخواست میں ترمیم کر سکتے ہیں تجربے کے بعد دعوے کرنے والی یعنی کہ فوری زمبل اگر آپ کا ایکسپیرنس نہیں ہے یا کوئی فیک ڈاکرومرس لگاتے ہیں آپ پہ قانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور آپ کی فارم کو ریجیک بھی کر دیے جائے گا آن لائن فارم سمیٹ کروانے کے لیے آپ کو معلومات جو دی جاری ہیں آپ اس کے یوز میانویل پہ بھی آ کے کلک کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ میانویل پہ یوز میانویل پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جو پیڈی ایف کی فائل ہوگی جس کو آپ آ کے سارے کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں فارم کو کیسے فل اپ کرنا ہے سب سے پہل آپ نے یہاں پہ آ کے پرو فائل پہ یاں پہ لیف سارٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ میری ابھی تک پرو فائل سے 37% تک کمپلیٹ ہے میں نے یہاں پہ آ کے اپنی ساری پرو فائل کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور اس فارم کو کیسے سمیٹ کرنا ہے جب آپ اس کا بیک پہ آ کے ڈیش بورڈ پہ یوز میانویل پہ کلک کریں گے یوزر مینویل پہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آجاگا جس میں آپ کے پاس یہ کچھ پیجنز آئیں گے سب سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن کے بعد آپ نے اپدیٹ پروفائل کرنی ہے اپلائی اون اپلیکیشن کرنا ہے اپنی فیز کو جمع کروانا ہے ڈونڈ اپلیکیشن فارم کرنا ہے اور اپلیکیشن کو اپدیٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو پاس جب سے دیکھیں یہ ساری دیٹیلز آگئی ہیں یہ ریجسٹریشن کی جو کہ آپ نے اپنے فارم کو یہاں پہ لکھا میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے ویریفکیشن آپ کے موبائل اور ایمیل سے ہونے کے بعد ایک کوڈ آجائے گا آپ کے دیکھیں ایمیل پہ ایسے کوڈ آئے گا ایسے اور ایک موبائل سے کوڈ آئے گا لکھنے کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ یہ آجائے گا آپ نے اپلیکیشن فارم ایسے کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی مجودہ تصویر اور ایڈی کارڈ کا جو کہ سائز آپ کا پانچ ایمی سے کم ہوگا اس کو اپلوڈ کریں گے پرسنل انفرمیشن آپ نے ساری دینی ہے کریکٹ ہونی چاہیے آپ کے ایڈی کارڈ سے ہو جو دسیبل پرسنٹ ہے وہ ٹائپ کریں گے ایڈیوکیشنز ڈیٹیل میں آکے لاز ڈگری آپ نے میٹرک ایف ای بی اے جو بھی ہے کس سن میں کس سیئر میں کون سی سبجیکٹ میں کون سی ڈیٹ میں آپ نے کمپلیٹ کی ہے کن سی انسٹیٹیوٹ سے وہ آپ ڈیٹیل دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ریلیونٹ ایکسپیرنس ہے وہ آپ مینشن کریں گے نیکس پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک پیج آج ہے کہ جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کریں اس کے اپلائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کی فیز جمع کروا سکیں گے آپ لنک ونس کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں جس کی فیز جو پوشٹ کے مطابق ہوگی پانسو سی آلموسٹ ہر پوسٹ کی سیم ایک ہی رکھی گئی ہے آپ نے اس کو جمع کروا دی نہیں اپنے ایزی پیسہ اور جیش کیسے بھی فیز جمع کروا سکتے ہیں نیکس پیج پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مائی اپلیکیشن سٹیٹس آ جگہ جب آپ نے فیز جمع کروا لی ہوگی وہ سکین کر کے آپ نے یہاں پہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے ریجیکٹڈ کینڈیٹس جو کہ اگر بل فرز کسی قسم کی ویسے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا بل فرز ان کا کوئی فارمیٹ دشواری کا سامنا آتا ہے وہ یہاں پہ آکے انسٹرکشنز کو ریڈ آر بھی کر سکتے ہیں آئل این گیس میں اگر آپ جابز کے ساتھ انٹرنشپ پہلے کرنا چاہتے ہیں جس میں چالیس ہزار پہ آپ کو انٹرنشپ میں ہی مل رہا ہے بڑا موقع ہے پورے پاکستان کے میل فیمیلز کی وہ آکے دیٹیل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں مزید انفرمیشنز کے لیے 051 844441 پہ آپ آکے کال کر سکتے ہیں مزید انفرمیشنز کے لیے جس کی آپ کو ڈیٹیل سے مکمل اگا رکھا جا رہا ہے ویب سیٹسے جاوب سکری ڈاٹ کام پہ مزید فیوچر انفرمیشنز کے لیے آپ ان کی ہلپ لین دوسرے پہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ سکٹرز کے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جاوب کی انفرمیشن سے اگا رکھا جا سکے تو جھوڑے رہیں سیجاوب سکری ڈاٹ کام ویب سیٹ اور ورڈ سے انلائن چینل کو سبسکرائب رکھیں آپ کو نوٹیفکیشن آن کرنے سے تمام الرٹس ملتی رہیں اللہ حافظ